اسلام علیکم دوستو تو دوستو آج کے جو ہیں پروپوزل کی طرف میں بڑھتا ہوں یہ جو دوستو خاتون ہیں یہ کافی جو ہیں امیر فیملی کی خاتون ہیں یعنی کافی امیر ہیں تو یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ نہیں کہ آپ جو ہیں لالچی ہو جائیں یا لالچی لوگوں کے لیے یہ مقصد حرف یہ ہے کہ اس رشتے کے لیے وہی لوگ رابطہ کر سکیں جو ان کے ساتھ رہ سکیں ان کے جو ہے گھر پر ان کے جو ہے ساتھ تو اس لیے وہی لوگ جو ہے رابطہ کریں تو مجید جو ہے ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی تباہ دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو آپ تک آشانی سے پہنچ جائے تو دوستو یہ جو خاتون ہیں ان کا نام ہے آشرا بی بی آشرا بی بی جو ہے ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ ففٹی ائر ہے یعنی کہ پچاس برس ہے تو اب یہ جو ہے پچاس برس کی خاتون ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں کیا وجہ ہے تو میں آپ کو سارا کچھ بتا دیتا ہوں یہ جو خاتون ہے آشرا بی بی ان کی جو ہے ان کے جو شہر ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی دو بیٹیاں ہیں شہر کا انتقال تقریباً دس سال ہو گئے ہیں دو بیٹیاں ہیں بڑی بیٹی جو ہے وہ اس کی عمر جو ہے وہ پندرہ سال ہے چھوٹی بیٹی جو ہے اس کی عمر تیرہ سال ہے یعنی کہ بچی جو ہے بھی چھوٹی ہیں اتنی عمر نہیں ہے کہ ان کے شادی کر دی جائے تو ان کی جو شہر ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کی جو ہے کافی پراپرٹی ہے زمینیں بھی ہیں کچھ ہے اور جو ہے اچھا خاصہ یعنی کہ بجنس ہے تو ابھی جو ہے یہ چاہتی ہیں کہ کسی ایسے انسان سے شادی کر لیں جو کہ ان کے کام کو بھی کھربار کو بھی سنبھال سکے ان کا بھی جیبن ساتھی بن سکے ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی جو ہے ان کا بھی جو ہے باپ کی طرح ان کے ساتھ رہ سکے تو یہ جو خاتون ہیں یہ اس وقت اکارا کے قریب جو ہے سٹی ہے دیپالپور اکارا کی تحصیل ہے وہاں پر یہ رہتی ہیں تو راجبود فیملی سین کا تعلق ہے مسلمان ہے فرقہ سننی ہے پانچ فٹ دو انچ ان کی ہائٹ ہے تعلیم ان کی جو ہے وہ میٹرک ہے تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جن کی عمر ساٹھ سال تک بھی ہو لیکن اچھی فیملی سے ہوں سنجیدہ ہوں تھوڑے بہت پڑے لکھے ہوں تو زیادہ بہتر ہے تو وہ جو ہے اپنی تمام طرح تفسیرات کے ساتھ اپنا وٹس ایپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں بہت جلد ہم آپ سے رابطہ کریں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو رشتہ ضرور آپ کے لئے خوشیاں لائے گا اسی کے ساتھ ہمیں دیں انجازت اللہ حافظ